اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایر بچو مطالعہ باکسن لاغمی کلاس ٹینتھ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر خدمت ہے دوسرا چپٹر ہمارا جاری ہے اس کے ساتھ لیکچئے سے پہلے ہو چکے ہیں آج آٹھ ماہ اور آخری لیکچے ہے ایر بچو آج انشاءاللہ اولادیت ہم سوالات یعنی مقصد سوالات کے سوال نمبر 66 سے سوال نمبر 72 تر حل کرے گئے ایر بچو سوالات شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مطلب ہے آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 66 آر سی ڈی کمپنی اور ختم ہونے پر کون سی تنظیم عمل میں آئی پہلے بچو باکسن ترکیوں اور ایران تینوں اشنابی ممالک ہیں تینوں نے مل کر ایک تنظیم آر سی ڈی انیس سو چو سٹھ میں کھائیں گی ریجنل کو آپریشن ڈیویلپمنٹ مگر وہ انیس سو اناسی میں ختم کر دی گئی اور پھر اس کی جگہ پر ایک نئی تنظیم انیس سو پچاسی میں ای سی او کی نام سے کائن کی گئی ای سی او اکنامی کو آپریشن آرگنائیویشن یہ آج سی ڈی کی جگہ پر انیس سو پچاسی میں کائن کی گئی سوال نمبر 66 ہے پاک نیپال کے شعبوں میں تعاون جاری ہے یعنی پاکستان اور نیپال دونوں ممالک کے درمیان کونوں سے شعبے ہیں کہ جن میں تعاون جاری ہو ساری ہے پاکستان اور نیپال کے بہت سارے مسائف تقریبا یقصہ نویت shaped ہیں اور دونوں کے حال کے لیے بھی تقریبا دونوں ممالک یقصہ موقف رکھتے ہیں تو پیر ابچو دونوں ممالک کے درمیان تجارت، زراد، تاریف، تبانائی اور دیکھوں شعبوں میں تعاون جاری ہے یعنی یہ وہ شعبے ہیں جن میں پاکستان اور نیپال کے درمیان تعاون چاری ہے سوالہ بر اٹھ سٹھ ہے پاک مالدیب کے معاہدوں پر دس خط ہوئے یعنی مالدیب اور پاکستان کے درمیان میں کون سے ایسے معاہدات ہیں جن کے اوپر دس خط ہو چکے ہیں دوہزار پندرہ میں مالدیب کے صدر معمول عبدالقیوم پاکستان آئے تو دونوں ممارک میں منشیات کی سمغلت کی روح تھا سہر، تاریم، کھیر، تجارت اور دیگر معاہدے ہوئے یعنی ان معاہدوں کے اوپر دس خط ہو چکے ہیں دوہزار پندرہ میں جب مالدیب کے صدر عبدالقیوم مامون عبدالقیوم پاکستان تشریف لائے تھے سوالہ نمبر 69 ہے پاکستان بھوٹان سے کیا درامت کرتا ہے یعنی بھوٹان و ملک ہے پاکستان اسے کون سی چیزیں منگواتا ہے پاکستان بھوٹان سے پاکستان ربڑ بیچوں کا تیل اور مختلف کیمیکل درامت کرتا ہے پاکستان کیا چیز ہے پاکستان ایک پودا ہے اس پودے کے اوپر سے اس کی وہ خال اتار کر یا اس کی وہ چھلکہ اتار کر اس چھلکے کو بٹ دیا جاتا ہے پھر اسے رسی مرہ جاتی ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا اسے پہلے ایک پٹسن کا تھیلہ یعنی بورا آیا کرتا تھا جس میں یہ رام ٹیلیل گندم چاول یا مکائی وغیرہ جو اس کی براہیوں کی تھی اور اسے اور بہت ساری چیزیں بندی ہیں کارپٹ کے نیچے والی سائٹ پہ جو جھال گناو ہوتا ہے رسی کا دھاگے کا وہ بھی زیادہ تھا پٹسن کا ہوتا ہے تو پہلے پچھو یہ پٹسن جو ہے یہ بنگلہ دیش بہت زیادہ اس میں بنگلہ دیش میں بہت زیادہ پائیاتی ہے پٹسن ربڑ بیچوں کو تیل اور مختلف کیمیکل جو ہے وہ پاکستان بھوٹان سے درامت کرتا ہے سوالہ نمبر ستر ہے پاکستان نے کے نیورٹی ممالک سے معاہدے کر رکھے ہیں پہلے پچھو پاکستان نے فرانس ہالینڈ برطانیہ سویڈن اور بیلجیم کے ساتھ ایفراتی معاشی معاہدے کر رکھے ہیں ان سے کیمیکلز اور خاص نورپر سویڈن سے بال بیرنگ اور عدویات وغیرہ میٹسن وغیرہ ان سے مگوئی جاتی ہے سوالہ نمبر ایک اقتل ہے سی پیک کے تحت کے مصبت اثرات کی توقع ہے پاکستان ایک نوم پولیڈور جو بن چکا ہے بن رہا ہے جاری اور ساری ہے اس سے آنے والے وقت میں کین مصبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے پہر بچہ مستقبل کی دوریار کے پیشے نظر سی پیک کے تحت طوانائی سڑکوں سندرت اور سیاحت کی شعبوں کو ترقی ملے گی کاروباری سرگرمیاں تیدھ ہوں گی مہائشت مستاکم اور غربت میں کمی آئے گی آنے والے وقت میں مصبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے ایک سٹرک سے بن جائے گا سڑکوں کا جال بچ جائے گا لوگ سیاحت کے لیے لکھ لیں گے اسی طرح کاروباری سرگرمیاں کاروباری سرگرمیاں تیدھ ہوں گی وقت کم لگے گا سوال نمبر بہتر ہے افغانستان سارکھ کا رکن کا بنا اور کن شعبوں میں پاک افغان تعاون جائی ہے سارکھ ساؤتھ ایشیل اسوسییشن فاریجنل کوپریشن تو پیارے بچوں افغانستان دو ہزار سارکھ میں سارکھ کا رکن بنا سارکھ کے دریئے دونوں ممالک میں تعلقات بہتر ہوئے دلس سے سماجی ثقافتی اور کھیلوں سے متعلق تقاریم کے انحقاد میں تعاون بڑھ رہا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کب ہوئے دو ہزار سارکھ میں جب افغانستان سارکھ کا رکن بنا تو اس کے بعد پاکستان اور افغانستان نے ملکہ سماجی ثقافتی اور کھیلوں سے متعلق تقاریم کا انحقاد شروع کیا تو اسے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کافی بہتری آئی تو پیر بچو یہ تھے آج کے انتہائی اہم مقصد سوالات و جوابات امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے پیر بچو میرے ان تمام لیکچر اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہر گھنٹی کو بٹن کو دبانا مت بھولیں محضور بننے کے لیے میرے دوسرے چینلز احمد صاحب کی پروڈکشن جڑا ملاپورنٹ کو بھی سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ